موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الہی ودین مبعات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مربانی جب ہم کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ تو جوش اور جذبہ بہت ہوتا ہے کچھ گھبراہ تاری ہوتی ہے کچھ پاس میں کھڑے ہوئے لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یا زبان سے باتیں نکالتے ہیں کہ ہر بڑا آت میں آدمی جو بہت ہی ضروری چیز تھی وہی بھول جاتا ہے یعنی بسم اللہ واللہ اکبر بھول جاتا ہے اب کیا ہوگا ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس سلطلے میں علماء کرام کے درمیان میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ قربانی بلا شبہ ہو گئی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی قرآن شریعہ ولا تاکلو نہ کھاؤ لنی اس کا رسم اللہ علیہ ہر ایسا جانور جس پہ اللہ رب العزت کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ وہ فسخ ہے اب اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں تو یہ ہے کہ آدمی خود اپنے قربانی کر رہا ہے اور کسی ہر بڑا حق میں بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور چھوڑی چلا دی اس میں تو اکثریت اس طرف ہے کیونکہ اس کی نیت میں قربانی کرنا ہے اور وہ مسلمان ہے اللہ کے نام سے ہی زبا کرتا ہے اس لیے اس کی یہ قربانی درست ہے لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے کیونکہ اس نے اللہ کے نام لیا ہی نہیں اب اس میں دونوں طرف بڑی بحثیں ہیں بڑی دنیلیں ہیں ایک اور صورت ہوتی ہے یہ ہے کہ آدمی جس کی قربانی ہے یہ جانور جو خرید کلائے ہیں جو قربانی پیش کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی آپ ہاتھ ڈال دو وہ اس آدمی نے ہاتھ ڈالا اور بسم اللہ اہماللہ اکبر بھول گیا ایسے میں پھر اختلاف باقی رہتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا مہن جاتا ہے فلاں کے ایک طرف سے ہے تو تو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں ہو کیونکہ اس کے نیت میں قربانی ہے وہ جانور خرید کے لائے ہے اس نے سارے کچھ احکام قربانی کے مطابق انجام دیئے ہیں بس وہ بھول گیا اور بھول چک شریعت میں معاف رکھی ہے لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے تو تو اکثریت اس طرف ہے کہ جان بوجھ کر اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی یہ قربانی نہیں ہوتی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں قربانی ہو جاتی ہے اس کی کیونکہ وہ مسلمان ہے اور نیت میں تو اس کے قربانی کرنا ہے نیت میں قربانی ہے تو زبان سے کہنے میں کونسی چیز مانے تھی اس کو کیوں نہیں اس نے کہا جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا اب یہ تو علماء کرام کے اختلافات ہیں ان سارے اختلافات کو سمیٹ کے ایک طرف رکھ دیجئے آپ کیا کیجئے جب قربانی پیش کی جائے اس کے ہاتھ ڈالا جائے تو کسی طرح کی کوئی ہڑ بڑا ہٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی جندبازی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کی بھیوں بھار نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کے گھول میں اور بہت سارے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی وجہ سے آدمی ذہن اس طرف اس کا چلا جائے اور یہ اصل چیز تھی وہ بھوئی جائے تو آپ قربانی کریں تو قربانی کے دعا اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اللہم حازہ عنی وعن اہل بیتی اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی اسی طرح ہے کہ کچھ الفاظ کہہ کے اللہ یہ میں اپنی طرف سے تجھے باز ربائیتوں نے جیسے اللہم حازہ لکا منکا ولکا تقبل من فلان من فلان ایسے کہے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ڈالیں جو آج کر ہمارے یہاں جو لوگ آتے ہیں جانور کی کھال اتارنے کے لیے گوشت بنانے کے لیے باز لوگ انہی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم ایسا کہہ دو اب اس نے وہ سب کچھ کہا نہیں تو قربانی کیا اس کی طرف سے ہو جائے گی یا قربانی اسی کی طرف سے ہوگی جو کروا رہا ہے یا قربانی اسی کی طرف سے ہوگی اگر وہ بھول سے کچھ اور بھی کہہ دے تو ابھی اس سے فرق نہیں ہوگی تو جہاں تک ملکن ہو آپ بسم اللہ واللہ اکبر ضرور پڑھیں اور اگر ایسا کریں کہ ہاتھ آپ ڈالیں ہنکوم آپ کٹیں جب وہ کٹ جائے کوئی ان کا فوارہ نکلیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو دے دیں پھر اس کے بعد آپ کی قربانی تو ہوگی اس میں کوئی حرج نہیں تو کام وہ کیجئے جو اختلافات کو ختم کریں اختلافات کو بند کریں اختلافات میں پڑھ کے اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا ہے کچھ علماء ایسا کہتے ہیں کچھ علماء ایسا کہتے ہیں آپ ان جنجٹوں میں کیوں پڑھئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو طریقہ بتلایا حد کے ممکان کوشش کیجئے کہ ہم اسی کو فالو کریں گے اسی کے مطابق قربانی دیں گے وہیں دعا پڑھیں گے اسی انداز سے ہم ساب کچھ انجام دیں گے تو آپ کی قربانی انشاءاللہ درست ہوگی اختلاف سے بچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں قربانی کیجئے آپ قربانی کرتے تھے تو اپنا بھٹنا جانور کے دست ہوتا ہے بازو ہوتا ہے اس پہ رکھتے اور پھر یہ کہتے ہیں اللہم حاض منکا ولکا تقبل من محمد تو اہنی ہی یہ بعض روایتوں میں تقبل حاضعنی وعمل لن یوضاح من امتی اس طرح کے الفاظ ہیں تو یہ کہہ کر میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس کو زباہ کر دیجئے اتنا کافی ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نکمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے پھر ملتے ہیں اگلے مسئلے کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت رکھئے اپنا خیال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ